بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ آج بہت یمی قسم کے کریلے گوشت کی ریسپی لے کر آئی ہوں اور سننے میں تو یہ بہت مشکل ریسپی لگتی ہے لیکن میں آپ کو جس طرح بتاؤں گے انشاءاللہ یہ بلکل ایزی ہو جائے گی یہاں پہ میں نے کریلے کاٹ کے ان کو نمک لگا دیا تھا تین چار گھنٹے رکھنے کے بعد اچھے سے میں نے ان کو وارٹر سے واش کر لیا تھا تھوڑا سا آپ اس کو مل بھی لیں لیکن اس طرح ملیں کہ یہ ٹوٹے نا ٹھیک ہے اور کریلے کی کٹنگ آپ نے چھوٹی کرنی ہے بہت بڑی بڑی کٹنگ مت کریں یہ بگنرز یہ جو بچیاں فرس ٹائم بھی بنائیں گی نا کروے نہیں بنیں گے انشاءاللہ اگر آپ کریلے کی کٹنگ چھوٹی رکھیں گی اور سالٹ لگا کے آپ تین چار گھنٹے کے لیے رکھ دیں اور اس کے بعد آپ اسے پانی سے اچھی طرح دھولیں اور اس کے بعد آپ نے اس کو بہت کام آئل میں ٹو ٹو ٹری ٹیبل سپون آئل لیا تھا میں نے زیادہ آئل نہیں لیا اس میں میں نے اس کو گولڈن براؤن یا آپ کے سامنے دیکھیں گولڈن براؤن کر لیا تھا بہت زیادہ آئل میں کریلوں کو فرائے کرنے کے ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ افکورس وہ آئل بعد میں یوز نہیں ہوتا یا تو آپ وہ آئل پھر کریلوں میں یوز کر سکتے ہیں اور کسی چیز میں یوز نہیں کر سکتے اور اس ٹیج پہ یہ اس طرح گولڈن براؤن کیے ہوئے کریلوں کو ہم سیف بھی کر سکتے ہیں ان کو آپ تقریباً ون مند تک چلا سکتے ہیں اگر آپ اچھے طریقے سے سیف کریں کسی ایر ٹائٹ باکس میں سیف کریں نہیں تو ون ویک تو ٹو ویک تو آپ ان کو سٹور کر ہی سکتے ہیں فریزر میں آپ رکھ لیں تو کسی ایر ٹائٹ کنٹینر میں تو یہ آپ جب بھی کریلے بنائیں کریلے گوشت بنائیں کریلے کیمہ بنائیں آپ کے کریلے پہلے سے ریڈی فریزر میں پڑے ہوں گے آپ بس مسالہ تیار کریں گے اور اس میں یہ کریلے ڈال لیں گے تو کریلے کی اتنی جو مشکل سبزی ہے بہت آسانی سے انشاءاللہ تیار ہو جائے گی تو اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں ہمارے کریلے ریڈی ہو گئے ہیں یہاں میں نے مٹن لے لیا تھا ہاف کیجی سے یہ زیادہ تقریباً سیون ہنڈرڈ گرام مٹن ہے میں زیادہ 700 گرام اس لئے لیتی ہوں کیونکہ یہ میری فیملی کی قوانٹیٹی کو پورا آ جاتا ہے مطلب اتنی قوانٹیٹی میری فیملی کو پوری آ جاتی ہے اور اس کے اندر جو مسالے گئے تھے اس میں ہمارے پاس لانگ تھے دو سے تین دارچینی تھی ایک سٹیک موٹی الائک چی تھی ہمارے پاس ایک اس کو میں نے توڑ لیا تھا زیرا تھا ایک ٹی سپون بلیک پیپر ہول تھی پانچ سے سات دانے تھے اس کے سال تا وان ٹی سپون یہ سب مسالے میں نے ڈال کے اور دو انین لیے ہوئے تھے ان کو میں نے سلائس کر لیا تھا ٹھیک ہے دو لے لیں چھوٹے سائز کے زیادہ چھوٹے انین ہو تو تین لے لیں اور اس میں تقریباً میں نے دو گلاس پانی ڈال کے اس کو پریشر لگا دیا تھا آپ نے اتنی دیر پریشر لگانا ہے آپ کا مطن ویلڈن ہو جائے میرا تقریباً سیون منٹس میں مطن ویلڈن ہو گیا تھا تو میں نے اس کو کھول کے اس کو سٹین کر لیا تھا مطن الگ کر دیا تھا اب یہ جو مطن کا مسالہ ہے اس میں انین ہمارا موجود ہے اسی کے اندر ہم میں نے اس کو گھی میں بنایا ان کیس آپ چاہیں تو آئل میں بنا سکتے ہیں لیکن کریلے گوشت کا مزہ گھی میں بہت اچھا آتا ہے میں نے یہاں پہ ہاف کپ اس میں گھی ایڈ کر دی ہے اور اس میں اس کے بعد اب میں جنجر گارلک پیسٹ ایڈ کروں گی گارلک پیسٹ ہمارا جائے گا تقریباً ون ٹیبل سپون اور جنجر پیسٹ بھی جائے گا ون ٹیبل سپون جنجر گارلک اس میں تھوڑا زیادہ جائے گا کیونکہ اف کورس یہ ذرا اس کا ٹیسٹ بہت انہینس کرے گا اس کی کوانٹیٹی آپ کم نہ کریے گا میرے کہنے پہ اتنا ڈال کے بنائے گا بہت مزیدار انشاءاللہ بنیں گے یہاں پہ ہم اچھی طرح اس مسالے کو بھون لیں گے تاکہ ہمارا مٹن بھی بھون جائے اور ہمارا جنجر گارلک پیسٹ جو ہے اس کی بھی بالکل رو جو سمل ہوتی ہے وہ فینش ہو جائے آگے اب بڑی اید بھی آ رہی ہے ماشاءاللہ بکرہ اید آ رہی ہے تو اس طرح کی ریسیپیز انشاءاللہ پھر بنتی رہیں گی مٹن سے ریلیٹڈ بیو سے ریلیٹڈ میں آپ کو مزید ریسیپیز بھی بتاتی رہوں گی آپ چینل کو دیکھتے رہیں اب مزید میں نے یہ مسالے مٹنی شکریفی building بھی اس کو ب enzy �var اور劑 lige کو ہوتی سوچے مٹنگ پھنکے 2atus huan کے پھنک میں اسInڈ آ رہی ہے اور اس سٹیج کے پھنچے مٹن یا مٹن میں سے مٹن یا بہہ میں اللہ خواہ ہوتی میرے لوiste جو تھا peeling سے سالٹ اور ریڈ چیلی پاودر کو آپ اجسٹ کر سکتے ہیں اپنے ٹیسٹ کے مطابق کیا بلاک پیپر کو ایکسکلیوڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کے گھر میں چھوٹے بچے ہیں لیکن اگر آپ ایکزیکٹ ریسیپی کو فالو کریں گے تو انشاءاللہ بہت یمی قسم کے آپ کے کریلے گوش ریسی ریڈی ہوں گے یہاں پہ نا یہ میں نے سٹاک ڈال ہے یہ مٹن کا ہی سٹاک ہے وہی جو میں نے جس میں مٹن کو گلایا ہے وہ ہی ڈال ہے اس سے ذرا میں نے اس کے اندر مسالہ سا گریوی سی بنائی ہے کیونکہ کریلے گوش میں ذرا اگر مسالہ سا ہونا تو وہ پھر بہت اچھے بنتے ہیں اور یہ ہماری گریوی یہاں پہ ریڈی ہو گئی ہے تو اب میں اس میں ٹیماٹر ایڈ کر دوں گی ٹیماٹر تقریبا میں پس چھوٹے سا اس کے تین تھے ان کو میں نے چاپ کیا ہوا تھا اور ساتھ ہی میں نے اس میں گرین چلیز بھی ایڈ کر دی ہیں جو کہ تین سے چار تھیں یہاں پہ اب یہ چیزیں ایڈ کرنے کے بعد اس کے بعد ہم جو ہمارے کریلے پہلے سے تیار کیے ہوئے ہیں آہ یہ میں نے ایک دن پہلے کریلے تیار کر لیے تھے اور یہ میں نے اگلے دن بنائی ہے ریسپی تو اس طرح بڑا آپ سوٹ آؤٹ کر لینا تو چیزیں آسان ہو جاتی ہیں مشکل ہنڈیا بھی آسانی سے تیار ہو جاتی ہے یہ میں نے کریلے ڈال دی ہیں اس میں کریلے تقریباً یہ میرے ہاف کے جی تھے جن کو میں نے آہ کٹ کر کے اور پھر میں نے ان کو سوٹ لگا سوٹ لگا کے دھو کے فرائے کر لیا تھا تو اگزیکٹ جو کوانٹیٹی ہے وہ بھی میں ڈسکرپشن باکس میں منشن کر دوں گی اب میں اس کے اندر سلائسٹ انین ڈال دوں گی جو دو انین آہ دو میں نے پیاز لیے تھے چھوٹے سائز کے نا ان کو سلائس کر کے کچھ لوگ انین نہیں ڈالتے سٹیج پہ نا وہ پہلے ہی مسالہ جو بھونہ ہوتا ہے وہ ہی رہنے دیتے ہیں آپ بیسے کرنا چاہے تو آپ پھر انین یہاں پر نہ ڈالیں لیکن کریلوں کی اصل لک ایسے ہی نگلتی ہے جب اس میں تھوڑا تھوڑا پیاز نظر آئے نا جیسے ہم عام طور پہ کریلے بناتے ہیں اس لئے کریلے گوش میں بھی یا کریلے کیمے میں بھی میں اس طرح پیاز ضرور ڈالتی ہوں مجھے اس کا فلیور بہت پسند آتا ہے اور یہاں پہ اب میں نے اس کے اندر تقریباً ہاف کپ یوگرڈ ڈال دیا ہاف سے آپ ون کپ ڈال سکتے ہیں اور اس کو اچھے سے مکس کر کے آپ نے دم لگا دینا ہے بس اتنا ہی کام ہے اور انشاءاللہ مزیدار سا کریلے گوشت آپ کا ریڈی ہو جائے گا آپ کے پاس ان کے سے اگر یوگرٹ نہ ہو تو آپ یخنی کا بھی دم لگا سکتے ہیں پانی ملکل نہیں ڈالنا پانی کا دم نہیں لگانا لیکن مٹن کی یخنی کا دم لگ سکتا ہے اس سے بھی ٹیسٹ اچھا آتا ہے لیکن دہی سے نا ذرا کھٹاسی آتی ہے اور زبردست قسم کا فلیور آتا ہے جو کریلے بھی ہیں وہ ذرا سوفٹ ہو جاتے ہیں اور ٹینڈر اور جوسی بنتے ہیں تو ان کو میں یہاں پہ دم لگا دوں گی اور آپ نے دس سے پندرہ منٹ کا بلکل لو فلیم پیس کو دم لگانا ہے اور جب آپ کے کریلے ریڈی تب ہوں گے جب بلکل آپ کی جس جو پین ہے اس کے نیچے ہلکا ہلکا مسالہ لگنا شروع ہو جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ بلکل پانی درائی ہو جائے ہلکا مسالہ لگنے کا مطلب ہے کہ بلکل آپ کا وارٹر ڈرائی ہونا چاہیے تب آپ کے کریلے ریڈی ہوں گے کریلوں میں بلکل آپ کا وارٹر نہیں رہنا چاہیے یہاں دیکھیں آپ آئل بلکل سپریٹ ہو چکا ہے اور یمی سا کریلے گوشت ہمارا ریڈی ہو گیا ہے اس کو بہت زیادہ نہ میں نے بھونہ نہ محنت کرنی پڑی ہے تو فائنل میں نے لک کے لیے اس کے اوپر ون ٹی سپون گرم مسالہ پاودر ڈال دیا ہے تو یہ یمی سے ہمارا کریلے گوشت ریڈی ہو گیا ہے مزید میں نے ہرے دنیا سے سے گانش کی ہے آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ریسپی بہت پسند آئی ہوگی تو میں نے آپ کو ڈش آؤٹ کر کے بھی دکھا دیا ہے گرم گرم پھلکے کے ساتھ کریلے گوشت ہو گرمیوں میں تو اس سے بڑی سوغات کوئی نہیں ہو سکتی تو پلیز ریسپی کو شیئر کریں لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اور آپ نے اس کو ٹرائے کرنا ہے اور اپنا فیڈبیک دینا ہے ٹیک کیا اللہ حافظ